ہم نے بنایا ہے بھنڈی گوشت جو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بھنڈی گوشت تو سب بناتے ہیں آج میں نے کچھ الگ انداز میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ ریسیپی بہت ہی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پرسند آنے والی ہے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ملائی رحمہ الرحیم اسلام علیکم یہاں پہ ہم نے کڑاہی میں دو کپ آئل لے لیا ہے یہاں پہ بھنڈی ہے ایک کلو میرے پاس اس کو میں نے کٹ لیا ہے اب میں نے اس کو کرنا ہے اس میں فرائی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک تاکہ بھنڈی اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کی ایک لیسی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے الحمدللہ بھنڈی کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اس کو خوبصوری پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اسی آئل میں میرے پاس ہیں پانچ عدد پیاز ان کو میں نے رفلی کٹ لیا ہے میڈیم سائز کے پیاز یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے گولڈن براؤنیز میں کر لینا ہے اس کی گوشت اتنا مزے کا بن کر تیار ہو جاتا ہے گوشت کو پہلے ہی میں نے وائل کر لیا تھا یہاں پہ ہیں دو ادر ٹماتر چھے سے سات ادر سبز مرچی ہیں جن کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دینے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کی بنائی کر لینی ہے اب میں نے اس میں ڈرائی مسائلے ڈال لینے ہیں ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ حلدی ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ بنا کٹا زیرہ اور ساتھ میں خوشک دنیے کا پاورڈر ہے یہ سارے مسائلے ڈال دینے کے بعد اس کی بنائی دو سے تین منٹ تک کرنی ہے یخنی کا میں نے ہلکا سا چھنٹا لگا دینا ہے ماشاءاللہ سے اس کی دو منٹ تک میں نے بنائی کرنی ہے تاکہ آئل سیپرٹ ہو جائے ماشاءاللہ سے بھنڈی کا مسائلہ بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے یہ اتنا مزے کا بھنڈی گوشت کا سالن بن کر تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے جو بیف کو بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے شرد کر لیا ہے کچھ لوگ تو سابت اس میں ڈال دیتے ہیں بیف بوٹی اب میں نے اس میں شرد کر کے ڈال دیا ہے تاکہ اس میں اچھا سا ٹیسٹ جو ہے نمک مرچ کا آج ہے جب آپ لوگ بھنڈی کھائیں ایک ایک نوالے میں آپ کو اس کا نمک مرچی کا ٹیسٹ کھانے میں محسوس ہو ماشاءاللہ سے دیکھیں اب ہم نے جو بھنڈی فرائے کر کے رکھ لی تھی وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے اور ہلکے ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کا میں نے اس کو دم لگا دینا ہے بلکل لو فلیم پہ آئل بھی سیپلٹ ہو جائے اور بھنڈیوں میں نمک مرچ کا ٹیسٹ اچھا سا آ جائے یہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بھنڈی گوشتوں سب ہی بناتے ہیں آج آپ لوگ میرے طریقے سے بناو انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ لوگ اس کو انجوائے بھی بہت ہی زیادہ کرو گے اگر آپ لوگوں نے چیکن میں یہ ریسپی بنانی ہے تو سیم ریسپی آپ نے ایسے ہی فالو کرنی ہے چیکن کو بوائل کرنے کے بعد اچھی طرح سے شرٹ کر لینا ہے تاکہ شرڈ کرنے سے یہ نمک مرچ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بوٹی کے اندر تک جاتا ہے ماشاءاللہ سے لوگ دیکھیں ہم آج کی بنڈی گوشت کی کتنی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اس پائنٹ پر ذرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور نورس کچن کو سبسکرائب ضرور کر دیں الحمدللہ ہم نے اس کو ڈی شوٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں لوگ کتنی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں آپ روٹی کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ سرف کریں ریسپی اچھی لگے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو